مارتی سزوگی ڈیزائر کو لانچ کر دیا گیا ہے انڈین مارکٹ کے اندر جو کی اس کا فیس لیفٹ آنے کا کافی دنوں سے ہر کسی کو انتظار تھا کافی زیادہ سیلینٹلی اس کار کو انڈین مارکٹ میں لانچ کر رہا گیا ہے اور بہت جلدی شورومس میں بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی آج ایسے ساتھ فیچرز بتانے والا ہوں جو آپ کو ڈیزائر کے اندر ملیں گے پہلے نہیں ملا کرتے تھے فرنٹ کا لکھ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو نیو ڈیزائن کے اس کے اندر گریل دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو کافی زیادہ اس کو سٹائلش بنا رہی ہے پہلے گریل کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر آ گیا تھا اب اس کو سنگل ایک ہی پارٹ میں گریل دی گئی ہے جس کے اوپر آپ کو پتلی سی کروم کی فینش دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو مجھے میرا اوپینین جانوں گے تو بہت زیادہ بڑے لگ رہی ہے لائٹس وغیرہ سیم ہیں تھوڑے بہت مائنر سا آپ کو بمپر پہ بھی چینجز کار کے اندر دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں فاغ لیم کا بھی ڈیزائن ہل کاسا چینج کر آ گیا جو کتنا پتہ نہیں چل رہا ہے سائٹ پروفائل اگر آپ دیکھیں گے تو سائٹ پروفائل میں آپ کو سنگل چینج بھی دیکھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے وہی آر سکسٹین انچز کے ایلائی ویل ہیں وہی ان کا ڈیزائن ہے وہی ٹرن انڈگیٹر سے آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے اور ویم پہ باقی سائٹ پروفائل میں آپ کو کوئی ایسا چینج دیکھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے کہ کونسی اولڈ والی ہے کونسی نیو والی ہے اگر آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے تو پتہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ لوگ کار گھر ریئر دیکھیں گے تو ریئر سے آپ اوویسلی دیکھ کے پہچان لیں گے کہ ہاں کار کے اندر فرق ہے بتاتا ہوں کیا پہلے آپ کو مارتو سوزو کی ڈیزائر کے اندر پیچھے کی طرف بیجنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی تھی کہ یہ کونسا ویرینٹ ہے کونسا نہیں ہے اب وہ چیز ہٹا دی گئی ہے سمپل ایسی آئی گیا آپ کو ڈیزائر کی بیجنگ سوزو کی کا لوگو باقی سب کچھ سیم ہے چاہے وہ ریئر کی LED لائٹس ہوں یا پھر ریئر کا موٹا والے جو تھک والا کروم ہے وہ ہو یا پھر آپ کی ہائی ماؤنٹ سٹاپ لیمپو یا پھر آپ کا آپ اس کو انٹی نہ کہہ لو یا پھر آپ ریئر کا جو بمپر ہے اس کو دیکھ لو یا پھر ریئر بمپر کے اوپر جو دو آپ کو ریفلیکٹرز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں یا پھر آپ ان کو دیکھ لو کوئی بھی چینج آپ کو دیکھنے کے لئے اس کے اندر نہیں ملنے والا ہے تو اس ایکٹیریئر کے اندر جو میں آپ لوگ کو چینج بتا رہا تھا سب سے پہلا چینج فرنٹ کے اندر یہ آئے تو سب سے پہلا چینج یہی ہے بچی چھا چیزیں اگلی چیز کی میں اگر آپ لوگوں سے بات کروں تو وہ ہے گا اس کار کا کروز کنٹرول سو بیسیکلی اب آپ لوگ کو ڈیزائر کے اندر کروز کنٹرول مل جائے کرے گا حالانکہ یہ کافی زیادہ کام کی چیز بن جاتی ہے اگر آپ اپنی کار کو ہائیوے پہ زیادہ چلاتے ہیں ان میں بھی ملی جاتا ہے تو مطلب ہے اس کے اندر دینا بہت جاری ہے کیونکہ یونڈائی نے اورا کے اندر بھی انٹروڈیوس کر دیا کروز کنٹرول تو آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا ہی ملے گا نیکس چیز کے بارے میں بات کروں تو کار کے اندر آپ کو نیکسٹ کیا چینج دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے آپ لوگ بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ہاں ڈیزائر کے اندر اور کیا چینجز ہے تو کار کے اندر جو اگلا چینج آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا وہ ملے گا اس کے انٹیریر میں اسٹیرنگ ویل کے اوپر اب اگر آپ لوگ اس کے اسٹیرنگ ویل کے اوپر جو لیدر مطلب جو ہے وودن فینش آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی تھی اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ سیاست سے کیری کری گئی ہے پہلے تھوڑی دارک کلر کیا آتی تھی اب تھوڑی سی لائٹ کلر کیا رہی ہے ابھی آپ کو ایک ایمیج دکھاتا ہوں جس کے اندر آپ کو جو پرانی والی ڈیزائر کے اندر فینش آئے کرتی تھی وہ دیکھنا اور جو نیوم آئے گی وہ دیکھنا آپ کو فرق پتا چل جائے لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو دونوں ہی مطلب میں نے دکھا دی ایک اوپر کی طرف جو ہی میں آ رہی ہے وہ اولڈ والی ہے اور جو نیچے کی طرف آ رہی ہے وہ نیوم والی ہے کیونکہ نیوم والی میں وڈن کا جو کلر ہے اس کو تھوڑا دیفرینڈ بنائے گیا تھوڑا لائٹ کلر دیا ہے اور یہ ہی سیم کلر آپ کے ڈیش بورڈ پہ بھی کیری فورڈ ہوگا جو کی کافی بڑی جائے ڈیش بورڈ کو تھوڑا سا پریمیم فیل آپ کو کار کے اندر آئے گی اگلی چیز کار کے اندر جو چینج کری گئی ہے وہ ہے اس کا میوزک سسٹم آج کل مارتی سوزو کے اپنی کار کے اندر اپنا سمارٹ پلی سٹوڈیو دے رہی ہے تو وہی والا میوزک سسٹم آپ کو اس کار کے اندر بھی دیکھنے کے لئے مل جائے سپورٹ کرے گا آپ کا انڈوائی ڈاٹو ایپل کار پلے ریورس پارکنگ کیمرہ اور آپ کے وہیکل میں جتنی بھی انفرمیشن ہوں گی ساری اسی کے اندر آئیں گے جیسے کی لو فیو ل ہو گیا یا پھر کار کے اندر کوئی دور کھولا رہ گیا تو مطلب یہ ساری انفرمیشن آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائیں گی باقی اس میں کافی سارے آپ کو فیچرز مل جاتے ہیں جیسے کچھ آپ کے موبائل فون سے ریلیٹڈ بھی ہے موبائل فون پر کافی سارے الارٹ وغیرہ آ جاتے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ آپ کو اس کے اندر فیچرز مل جاتے ہیں نیکسٹ ڈیفرنس کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے کار کے اندر وہ ہے اس کا نیو انجن اب آپ لوگ کو مارتی سوزو کی ڈیزار کے اندر جو پہلے انجن آیا کرتے تھے دونوں ہی پیٹرول اور ڈیزل ڈیزل تو پروپر ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور پیٹرول جو انجن آیا کرتا تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اس سے ریپلیس کرے گیا بلینو کا انجن اب آپ کو اس کے اندر بلینو کا 1.2 لٹر فور سیلنڈر انجن دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے جس سے پاور آٹپٹ ملے گا 89 بی ایچ پی کا اور ٹورک وہ وہی سیم پروڈیوز کرے گا 130 نیوٹن میٹر کا اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بلینو والا انجن فور وڈ کر دیا کار کہیں مطلب انڈر پاور تو نہیں ہو جائے گی بلینو میں اور اس میں کیا ڈیفرنس رہ جائے گا تو ڈیفرنس رہے گا اسمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی کا تو اس کے اندر اسمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی کو بھی انٹروڈیوز کرا جائے گا جس سے کہ اس کی پاوریٹی 9 بی ایچ پی کی ہو گئی ہے اور ٹورک وہی سیم رہا ہے حالانکہ آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا کہ اسمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی کتنی زیادہ یوسفل چیز ہے اگر آپ لوگ اپنی کار میں مطلب اچھی مائلے چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا مطلب پاور جادہ مل جائے تو اسمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی وہاں پہ آپ کی کافی جادہ یوسفل چیز بن جاتی ہے تو ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ بھی مارٹ ہی سوزوگی نے بہت زیادہ انٹروڈیوز کری ہے اگلی چیز کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کروں تو جیسے کی ہل ہولڈ اسیشٹ ہوتا ہے اب آپ کو مارٹ ہی سوزوگی ڈیزائر کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائے گا جس سے کہ اور کمپنیوں کے اوپر پریشر بنے گا کہ ہاں اس سیگمنٹ کی کار کے اندر یہ فیچر آتا ہے تو ہمیں بھی اپنی کار کے اندر دینا پڑے گا اور گائز انہی کمپ انہی کمپیٹیشن کی وجہ سے کافی کسٹمرز کو کافی بڑھے ڈیل بھی مل جاتی ہے اب مطلب جب سے ایم جی ہیکٹر آئی ہے اس کے آنے کے بعد سے اب ہر کار کے اندر مطلب بلکل نیکسٹ لیول کے فیچر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو مارتی سوزو کو بھی اپنی کار کے اندر فیچرز نہ چاہتے ہو بھی دینے پڑیں گے نہیں دیں گے نہیں بھی گے گی دیں گے تو پھر بھی گے گی اب آپ لوگوں سے ایک چھوٹا تک کوششن پوچھنا چاہوں گا کیا مارتی سوزو کی ڈیزائر ابھی بھی پہلے کی طرح ٹاپ سیلنگ کار رہے گی اپنے سیگمنٹ میں یا نہیں رہے گی وہ چیز آپ لوگ پلیز مجھے نیچے کمنٹ ڈاؤن کر کے بتانا میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ کیا رائے رہتی ہے اگلی چیز کے بارے میں میں بات کرتا ہوں جو ہے آپ کا ایک فیول مطلب ہر کوئی مارتی سوزو کی کار کو جو کھریدتا ہے وہ اسی چیز کو دیکھ کے کھریدتا ہے کہ ہاں تھوڑی مینٹیننس کسٹ کم آ جائے گی اور سب سے بڑی چیز کتنا دیتی ہے مطلب کیا مائلیج دیتی ہے یہ کار اب آپ لوگوں کو مائلیج جادہ دے گی پہلے سے پہلے بیس سے کس کی مائلیج دیا کرتی تھی تو اب کمپنی کلیم کرتی ہے تحیص سے چوبیس کی ایم پیل کے ابھی آپ کو مائلیج نکال کے دیا کرے گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بڑا انجن ہے پاورفل انجن ہے تو مائلیج بھی جادہ آ رہی ہے تو ایک یہ سوچنے والی بات بلکل ہے ابھی کیونکہ سمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنولوجی جس ویسے آپ کی تھوڑی سی مائلیج اچھی نکل کے آ جائے گی ایک اگلی چیچ کے بارے ہم بات کرو تو مارتی سوزوکی کی کار میں یہ چیچ پہلی بار ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ مارتی سوزوکی کی جو کار رہتے ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ ویٹ رہتی ہیں مگر اب اس کا جو کرویٹ ہے وہ چالیس کیجی کے یا بیس کیجی کے قریب اب انکریز کر دیا گیا ہے تو اب کس چیچ کا یہ ویٹ انکریز ہو سکتا ہے کیا پتا جو موٹر لگائی ہو اس کی وجہ سے اس کا کرویٹ انکریز ہو گیا ہو یا پھر تھوڑے بہت فیچرز وغیرہ ایڈ آن ہوئے ہو تو جس ویسے کرویٹ اس کا انکریز ہو گیا ہوگا مگر آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہلکہ فلکہ بھی دماغ میں یہ لارے ہوں گے کہ بیلڈ کوالٹی اچھی ہو گئی ہوگی تو نہیں بھائی بیلڈ کوالٹی جو آتی تھی وہی آئی گی کرویٹ انکریز ہو ہے فیچرز کی وجہ سے یا پھر سمارٹ ہائیبریٹ ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کرنے کی وجہ سے بیلڈ کوالٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہی بیلڈ کوالٹی ہے وہی لیند ہے وہی ویٹت ہے وہی ہائٹ ہے اور وہی جو اسپیکس وغیرہ ہیں وہ مطلب لگ بگ لگ بگ سیم ہی ہے ایکشٹیر کے جو میں نے بتائی دیا جو اگلا اور کام کا فیچر ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب آپ اپنی کار کو اپنے ریموٹ سے لاک کریں گے تو اور وی ایمز بھی آٹو فولڈ ہوں گے آٹو انفولڈ ہوں گے تو یہ کافی مطلب اچھا فیچر لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کافی کول لگتا ہے اور دوسری بات یار مطلب یونڈی تو کب سے اپنی کارٹس کے اندر دے رہی ہے یار ہمارے پاس مطلب میرے پاس یہ فیملی میں ہی ہے یونڈی گرینڈ آئی ٹین ہے گی دوہزار تہرہوی رینٹوس میں کب سے آ رہا ہے اس کے جو اور وی ایمز اٹھا انفولڈ بھی ہوتے ہیں فولڈ بھی ہوتے ہیں دونوں چیز ہوتے ہیں تو مطلب یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے یہی چیز بلینوں کے اندر بھی کر دیں چاہے مگر اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوتے ہیں فولڈ ہوتا ہے مطلب سمارٹ انجن سٹارٹ اور سٹاپ کا فیچر ملے گا جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریڈ لائٹ پر کھڑے ہیں یا پھر کار کافی دیر سے آئیڈل پوزیشن پر کھڑی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی کلچ پریس کرتے سٹارٹ ہو جائے گی حالی کہ یہ فیچر آپ لوگوں کو مہندرہ کی سبھی کار کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو ایک کافی مطلب بڑیا فیچر ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ کا تھوڑا بہت کہیں نا کہیں تو فیول آپ کا بچی رہا ہوتا ہے ویسٹ ہونے سے ٹھیک ہے نا یہ ایک اچھی بات ہے سوچنے والی بات ہے کہ ہاں یار تھوڑا سا فیول کنجپشن کم ہوگا بات نکل کے آتی ہے کہ اب اس کا یہ پرائز کتنا لیں گے ہم سے ٹھیک ہے اب ہم نے کار میں سب کچھ اچھ اچھے فیچر دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب ہمیں اس گاڑی کے لئے کتنے ایکسٹرا اور پیسے دینے پڑیں گے تو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں ڈیزل انجن جو ہے وہ تو پروپرلی ڈسکنٹینیو ہو چکا ہے پیٹل انجن آئے گا اب آپ کا کار کے اندر صرف پیٹل انجن ملا کرے گا حالانکہ جو فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آٹومیڈک ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے گا بات کروں اس کے میں پرائیس کے بارے میں تو اب آپ کے ہر بیس ویریانٹ سے لے کر بیس ویریانٹ سے جو سٹارٹنگ کے لئے لیکس آئی لیکس آئی بلس بی وی وی وغیرے جو ویریانٹ آتے ہیں ان کے اندر آپ لوگ کو آراؤنڈ چھ ہزار روپے کا انکریمنٹ دیکھنے کے لئے ملے گا ٹوپ ویریانٹ تک آپ جائیں گے تو آپ کو میکسیمم بارہ سے تیرہ ہزار روپے کا انکریمنٹ دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ پرائیس بھی جاتا نہیں بڑھایا فیچر بھی کام کے سارے دے دیئے اور چھوٹا سا ایک فیس لفٹ بھی آگیا تھوڑے بہت مطلب ایکسٹیئر میں چینجز آگیا ہوں بھی سکتا ہے نہیں بھی باقی ریئر پیسنجرز کے لئے آپ لوگ کو جو ریئر اسیونٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ ایڈیٹوز ملیں گے بوٹ سپیس کا سائز وہ ہی رہے گا تو مطلب سب کچھ کار کے اندر سیم ہے بس تھوڑے بہت جو چینجز ہیں وہ ایکسٹیئر میں ہیں فیچرز میں ہیں اور آپ کے کمفرٹ کنوینینس کو لے کر رہے ہیں تو کیا آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ایسی ایمیزنگ ویڈیوز کے لئے آپ پاور ٹریک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو آن کر سکتے ہیں میں ڈیلی بیسیز پر آپ لوگ کے لئے ایسی ایمیزنگ ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو ملتے اپنے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی ٹکیر 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 ٹکیر